ہیلو دوستو میرا نام انکیت اور آپ دیکھ رہو بھی ایچ کی ایس ٹی وی لگہ دار تین رات میں آپ ہم نے پانی ڈال ڈال کے میں نے ہتم کیا شاید کپور اور ایمازون پرائیم کا نیا شو جس کا نام ہے پرزی اگر آپ سوچ رہو گے یا رات میں کیوں دیکھا دن میں کیوں نہیں دیکھا رات میں ہی ٹائم ملتا ہے اپنا موویز یہ شو کو دیکھنے کا اور رات میں ہی ٹائم ملتا ہے ویڈیو بنانے کا تو یہ سارے کام ہم رات میں کرتے ہیں اور دن میں ہم بھئییاں پیٹ پالنے کے لیے مزدوری بجاتے ہیں تو اس لیے میں نے رات میں دیکھا اور بھائی میں نے تو یہ سنا تھا کہ دیش میں دو نمبر کے کام پوری طریقے سے ختم ہو چکا لیکن ایسا نہیں ہے بھائی جو جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ دی مریا کام ختم ہو چکے ہیں ان سب کے لیے یہ شو لاتا ہے امید کی ایک نئی کرن لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بہترین آرٹسٹ ہونا پڑے گا یا پھر آپ کے پاس ٹھوڑی رنٹنگ کی ماشین ماشین ہونی پڑے گی جو کی شو میں دکھایا گیا میں نہیں کہا رہا بھائی اس میں دکھایا گیا تو شو کا جو پلوٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک آدمی ہیں مادھو نام کا جو کی ایک پریس چلا رہے ہیں اس کا نام ہے کرانتی پتری کا لیکن وہ کرانتی پتری کا جو ہے اب وہ بینکرپٹ ہونے کے گگار پہ یعنی کہ دکھنے کے گگار پہ کافی کرزہ بھرزہ انہوں نے اس کے اوپر لے لیا ہے لوگوں کی تنکہ نہیں نکل لیے جو ان کے کمپنی میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں چل پا رہی ہے وہ اس لیے نہیں چل پا رہے ہیں کہ وہ اپنے اخوار میں گیاں چکتے ہیں نئی کہانی بتاتے ہیں نئی نئی انمول وچن وہ چھاپ رہے ہیں اس میں لیکن انہیں کیا پتا اخوار اور نیوز چینل کیسے چلتے ہو چلتے ہیں ہندو مسلم کرو ریپ کی گھڑنا ہے چھاپو اس میں چھاپو کہ کسی کی موب لینچنگ ہو گئی ہے چھاپو کہ ہم پاکستان پر کتنی چڑھائی کر چکے ہیں جاتی میں باٹو یا تو اخوار کو کچھ بھی مسالہ واسالہ ڈازو ہے اس حساب اخوار چلتے ہیں وہ نے کیا پتا ہو چارے شریف آدمی ہے وہ اپنے اخوار ہو یا انبول وچن چاپ رہے ہیں تو اسی بکچودی کے چلتے ہوئے ان کا جو اخوار کی کمپنی ہے وہ آ چکے ہیں اب بھئی ہے بھیکنے کے گھار پہ تو ان کا ایک غریب سا گرینڈ سنگ بھی ہے بھئی ہے جو کی ایک پینٹر ہے پانچ منٹ میں پانچ سورو بھی کی وہ پینٹنگ بناتا ہے ۔ अگر اس حساب سے دیکھا جائے نا دن کیا ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے اس کے اس کی نیند نکال لیتے ہیں 8 گھنٹے اس کی مجھ مسoj writی کی نکال لیتے ہیں۔ اور 8 گھنٹے اس کے کام کے نکال لیتے ہیں تو پانچ منٹ میں وہ پانچ سورو پھالی پینٹنگ بناتا ہے تو اس کے حساب سے ایک گھنٹے میں چھے جار رکھ ہوتے ہیں اور آٹھ گھنٹے کے اندر 48 آر اوٹ ہوتے ہیں لیکن لے دے کہ بارہ لاکھ اٹھالیس ہزار میں سے بھی اگر آدھا بھی لگا لیں تو میرے بھائی چھے لاکھ چوڑیس ہزار روے بنتے ہیں بلکل مندے سے مندے میں بھی تو جو آدمی بہنے کے چھے لاکھ چوڑیس ہزار روے پر کمارا ہے بھائی تو وہ قریب کیسے ہو سکتا ہے ایک ہمیں دیکھو ہم ساڑھے بارہ ہزار روے میں نے گھر گھر چلا رہے ہیں خیر جو بھی ہے تو وہ آدمی جو ہے اس کو یہ سب دیکھا نہیں جاتا کہ میرے نانا کی کمپنی جو دوری ہے تو وہ کچھ دگڑم بازے لگاتا ہے اپنی پینٹنگز بیج دیتا ہے اپنی بائک بغیرہ بیج دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی پیشے ہو نہیں پاتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں برافاتی آئیڈیا آتا ہے کہ جب ہم اپنی ساری چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں پینٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں نقلی نوٹ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں سوچتا ہے کہ اب نقلی نوٹ بنا کے یہ کمپنی باش سکتے ہیں اس کے لاوہ دوسرے چارہ نہیں ہیں لیکن وہ یہ غلطی کر دیتا ہے نوٹ بناتے ہوگے یہ ایک تو نوٹ میں کاغش تھوڑا سا پتل لگا دیتا ہے اور دوسری چیز چپ لگانا بہت جاتا ہے نئی نوٹوں میں تو چپ لگیتی نا بھائی نانو ٹیکنالوجی جی پیس کا استعمال ہے اگر ایک جگہ پر بہت سارے نوٹ ایک ساتھ پڑے رہیں گے تو پہلی باری میں اس کا نوٹ چلتا نہیں ہے لیکن دوسری باری میں دماغ لگا اچھا نوٹ بناتا ہے اور وہ چل جاتا ہے اور پھر اس کو پارٹی بارٹی بھی مل جاتی ہیں دو تین جو گے اس کے نقلی نوٹوں کو لے لیتی ہیں اور اس کے بدلے میں اصلی نوٹ اس کو دی دیتی ہیں پوری موج مستی آ لیا ہے کمپنی بھی بچا لیا ہے لونڈین ہے اور سارے کام کر لیا ہے لیکن اس کے اندر ایک دو کراکار اور ہیں ایک تو ہے ویجے سیتوپتی ایک آداشی خاندہ جنگا کام ہے نقلی نوٹ کو پکڑنا اور بھائی ایک آداشی خاندہ تو آر بی آئی میں اوفیسر ہے تو بھائی وہ تو نوٹ کو چھوٹے ہی پتا دیتی ہیں کہ یہ نوٹ نقلی ہے یا اصلی ہے اور وہیں دوسری جگہ پہ ویجے سیتوپتی ایک ایسے ٹیم بنانا چاہتے ہیں جس کی مطب سے وہ پورے نقلی نوٹ چھاپنے والوں کی گانے والے اب اس کے لیے انہیں اجازت لینی پڑتی ہے بھائی ان کے اوپاس کچھ دو چار ایسے گندے گندے منسٹر لوگوں کے وہ لگاتے ہیں بھائی یا تو تو ہمیں ایک ٹیم بنا کر دیتا ہے یا بھائی یا تیرا کر دیتا ہوں پھر میں انٹرنیٹ پر وائرل بھائیس کی گانڈ پڑ جاتی ہے وغیبئے جو تو چیئے تو لے لے تو وہ کچھ ایسی کر کے تین چار لوگوں کی ایک کمپنی بناتے ہیں جس کا نام ہے سی سی فارٹ اب ایک آدمی اور ہے جو اور بڑے لیول پہ جو نوٹ چھاپ رہا ہے جس کا نام ہے منصور دلال لیکن منصور دلال کی دکھت جب شروع ہو جاتی ہے جب یہ ویجے سیدو پتی اور راسی خندے مل کے ایک ایسا ایپ نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ترنت پتہ لگ جاتا ہے کہ نوٹ نقلی ہے یا اصلی ہے اور ایک ایسا گیجٹ تیار کر لیتے ہیں کہ اس میں نقلی نوٹ ڈالو ترنت بدل جائے گا نقلی ہے اصلی ہے اب بھئی مہا پہ منصور دلال کی نوٹ چلنے رہے ہیں نوٹ چلنے والے بلکل بند ہو گئے وہ بلکل خراب ہو چکا ہے کہ بھئی اب کرو تو کرو کہ میرے باستعمال پڑا یہ کہاں جائے گا پھر اس کو یاد آتا ہے کہ انڈیا میں ایک آدمی ہے جو ایسا پرفیکٹ نوٹ بنا رہا ہے جس کو مشین بھی نہیں پکڑا پا رہا ہے تو ان کو خلواتا ہے کتنے بھئی انہیں پکل لیتا ہے کہ بھئی اب تم ہمارے لئے کام کرے گا راج ہو جاتا ہے یا ٹھیک ہے بڑے اولپا کام کرنے پہ ملے لیا کل لو بڑیاں مزین ہیں بڑیاں چیزیں ہیں اب دونوں کا ایسی کام بڑیاں چلتا رہتا ہے تینوں چیزیں آپ اس میں الگ الگ بخشو دیمار ہیں پولیس والے الگ نوٹ چھاپنے والے الگ اور منصور دلال الگ تو میں اس یہی چو میں بلدی اکھیل اس شو میں چل رہا ہے نقلی نوٹ کا بیسکلی جو میل جو شو اپلوٹ ہے وہ نقلی نوٹ کے اوپر ہیں چھاپنے کے اوپر کس طریقے سے وہ سے روکتے ہیں کس طریقے سے وہ چھاپتے ہیں پیسے کس طریقے سے انڈیا ملاتے ہیں بہت بڑا consignment بارہ ہزار کروڑ روپے گا تو اس سکتے اوپر یہ شو ہے شو کی performance ٹھیک تھاک ہے مطلب کہ مجھے اتنی زیادہ excitement تو نہیں ہوئی تھی شو کو دیکھتے ہوئے لیکن یہ تھا کہ اب start کیا تو ختم کر ہی لیتے ہیں جس طرح ہم نے جنت میں دیکھا تھا کہ جنت میں جو emotions create ہوتے ہیں عمران حاشمی کے ساتھ اس طرح کا emotion نہیں create کیا گیا شو کے اندر بہت ساری writing کی کمی میرے کو لگی کیونکہ writing میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ کچھ کر سکتے تھے اس طریقے لیول کا دکھائے نہیں گیا لوگوں اس نے نوٹ ہے اس طریقے سے ہم نے جنت میں دیکھا تھا بھائی ٹھیک ٹھا موز مار رہا تھا وہ بھڑی print ہو رہے ہیں اور deliver ہو رہے ہیں ان سے کیا لوگ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی دیکھا نہیں جاتا اس کو میں رولر کوشٹر کی write تو نہیں شو کی لیکن ٹھیک تھا کہ ایک بار آپ دیکھ سکتے ہو جتنا انٹرسٹنگ روڈ تھا اتنی انٹرسٹنگ writing نہیں ہے باقی ایکٹر کی performance کی بات کرنا تو ایکٹر میں سب نے بہت اچھا خام کیا ساہید کپور ویجے سیتوپتی بھون اروڑا ان تینوں کی performance بہت 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 جبریس تھی ویجے سیتوپتی ویجے سیتوپتی اور اروڑا کی تھی ڈائریکشن بھی ٹھیک تھا کیا گیا ہے اسکرین پلے بھی ٹھیک تھا لیکن تھوڑی سی writing میں اور اچھا کر سکتے تھے پچھے کا میوزک بھی بہت ہی اچھے لیول پہ ہے کچھ کچھ صورت سے بہت اچھا ویجے سیتوپتی ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے دیکھنے میں پچھر میں ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ منوج باج پہ ایک کول آتا ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ شو آگے چل کے فیملی مین سے کنیکٹ ہوگا کیونکہ فیملی مین بھی آنے والا ہے سائز کا تھرڈ سیزن تو ہو سکتا ہے اس شو کی کچھ جھلکیاں اس میں دیکھنے کو مل جائیں یا اس شو کی سیکنڈ سیزن میں کچھ جھلکیاں فیملی مین کی دیکھنے کو مل جائیں تو دونوں شو آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں داکہ جس طریقے سے شو کی ہائپ بنی ہوئی تھی اس لیول کا تو شو میرے کو دیکھنے کو نہیں لگا لیکن پھر بھی ہے one time watch show ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک بار اس کو نہیں بھی دیکھو گئے تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ ایک چیز نہیں ہو گئی ہے اس کے حساب سے ٹھیک تھاک show ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے بہت سارا 8 گھنٹے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو لیکن اس کے علاوہ تو مجھے کچھ خاص اس show میں ویشے کچھ نہیں لگا لیکن performance کی اگر بات پہ ویجے شیرتو پتی کا کام بہت بھی جبردہ دستا بھومن اروڑا outstanding performance ان کی ہے اور سایٹ کبور تو ہے بھائی کلہ گھار آدمی اور جاکر حسین نے بھی ٹھیک تھا کام جہاں تو بھائی ان سے تو اس طرح کے کام کی مجھے رہتی ہے ان کے کام میں کوئی بھی 21 سی بھی کمیہ بھائی نکال دکت بہت بھی انہوں نے performance کیے تو performance سبھی سبھی ایکٹرز کی جورجس تھی بھائی بھائی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ویڈیو لائک اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور خراب لگی تو ڈس لائک کر دینا ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو ویڈیو lease اگلے اگلی آپ کو الیک ملتے ہیں اب êtes lights ملتے ہیں آپ کو الگ ملتے ہیں خashi آپ کو الان آپ کے ملتے ہیں آپ کو الان موسیقی